سینئر صحافی حارون الرشید نے میاں نواز ٹیف کی تقریر کا پوسٹ مارٹم کر دیا اپنے وی لاغ میں ان کا کہنا تھا کہ آپ نے بھارت کے ساتھ تعلقات کو اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر ایک حد سے زیادہ آگے بڑھایا کیا آپ جواب دیں گے کہ آپ نے مودی اور جندال سے ملاقات کیوں کی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سٹیل مل میں آپ بھارتیوں کو کیوں بھرتی کرتے رہے انہوں نے کہا کہ نواز ٹیف نے اپنی تقریر میں اس بات کا تو تذکرہ کیا کہ ان پر ظلموں ستم کیا گیا لیکن کیا انہیں اپنے سیاسی مخالف عمران خان پر کیے جانے والے ظلم کی کوئی بات بھی یاد نہیں ہے اور کیا وہ تمام ترمظالم بھول چکے ہیں جو ظلم انہوں نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ روا رکھے تھے ایٹمی قوت بنایا حارون رشید نے اپنا تذیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا اس میں کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے پاکستان کی عوام چاہتے تھے کہ ملک ایٹمی قوت بنے اور اس کے بعد مقتدرہ ہلکوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ملک ایٹمی قوت بنے آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوارڈینیشن نہیں تھی اور آپ کو کوہوٹا میں بھی انوائٹ نہیں کیا گیا تھا حارون رشید نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر آج بھی فری اینڈ فیر الیکشن ہو جائیں تو آپ کو پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا ان کا مزید کہنا تھا کہ اتنی ہی شدومت کے ساتھ پاکستان تریکن صاحب کو اگر جلسہ کرنے کی اجازت مل جائے تو آپ دیکھئے گا پورا لاہور امڈ کرا جائے گا اور جتنا رش آج موجود تھا اس سے دو گناہ زیادہ رش ہوگا انہوں نے کہا کہ خود کو مظلوم ثابت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا آج بھی عمران خان کی مقبولیت آپ سے کہیں زیادہ ہے اور آپ نے سیاست میں ہمیشہ پیسے کے ذریعے سے بورٹ خریدنے کی کوشش کی اور پیسے کی سیاست کی جس سے ملک کو اور ملک کی سیاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا